ماہِ ذلحج کے پہلے عسرے میں خاص نوافل نمازیں ادا کی جاتی ہیں ان نوافل نماز کی فضیلت اور ادا کرنے پر اتنا سوا بتا ہوتا ہے کہ بتا پانا مشکل ہے جن لوگوں کو یہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق اتا نہ ہو ان کو اپنی بدقسمتی پر رونا چاہیے تو یہ نمازیں خاص طور پر ذلحج کے ساتھ آٹھ اور نو یہ تین دن ادا کی جاتی ہیں اگر کوئی پہلے عسرے میں اچ تک بھی یہ نمازیں ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خاص تھا پہلے دس دن میں ادا نہ کر پائے تو پھر ذلحج کے پورے مہینے میں ادا کر لینا لیکن ہر چیز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے اور یہ نوافل نماز کے خاص دین ہے ماہِ ذلحج کے پہلے دس دن اور ان میں بھی ساتھ آٹھ اور نو ذلحج کو یہ تین دن نماز ادا کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حجرات تو آج میں آپ کے لئے ماہِ ذلحج کی کچھ خاص نوافل صلات الحاجت کی نماز کے عمل لے کر حاضر ہوں تو یہ نوافل نماز اگر آپ ماہِ ذلحج کے ساتھ آٹھ اور نو یہ تین دن ادا کر لیں گے تو اس کا اتنا سوا بتا ہوگا کہ اس نماز کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی حجت یا دلی مراد پوری ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گناہوں کو بقس دے گا اور آپ کی ایسی دعا جو قبول نہیں ہو رہی تھی وہ بے سک قبول ہو جائے گی اس میں جو پہلی چار رکعت نوافل نماز ہیں وہ آپ کو عید کے ایک دن پہلے یعنی عرفے کے دن یعنی نو جلحج کو دن میں کسی بھی وقت یا زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ادا کر لیں گے اس نماز کا موززہ یہ ہے کہ اس نماز سے انشاءاللہ آپ نے جس مقصد سے یا جس مراد کے لئے یا جس حجت کی نیت سے ادا کی ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی دوسری جو دو رکعت نوافل نماز ہیں وہ نماز کا کمال ایسا ہے کہ اس نماز سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے تمام گناہوں کی بقسس کر دے گا اور آخری جو چار رکعت نوافل نماز ہیں اس نماز سے آپ کی خاص دعائے یا آپ نے جو جو دعائے مانگی ہوگی وہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی تو آئیے یہ تین خاص نماز کو کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک تو اب یہ نماز خاص طور پر آپ کو ساتھ آٹھ اور نو زلحج کو یا تو پھر صرف ایک دن عید کے اگلے دن یعنی زلحج کی نو تاریخ کو دن میں کسی بھی وقت یا زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ادا کر لینی ہے آپ چاہے تو اس نماز کو فضر کی نماز کے بعد یا اسراک کے وقت یا تو چاست کے وقت بھی ادا کر سکتے تو سب سے پہلے باوجو ہو کر جا نماز پر کعبہ سریب کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو جائے اور پھر آپ کو اپنے دل میں اپنی خاص دلی مراد جو بار بار عمل کرنے سے بھی پوری نہیں ہو رہی اس مراد کے لیے یا کسی بھی خاص حاجت کے لیے یا خاص مقصد کے لیے یا کسی بھی خاص حاجت کی نیت سے چار رکعت نفل صلات الحاجت کی نیت کر لینی ہے اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد تین مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایہل کافرون پڑھنی ہے اور پھر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ سریب کو پڑھنی ہے اس طرح آپ کو اس نماز کی چاروں رکعت میں تین مرتبہ سورہ کافرون اور اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بس اسی طرح نماز ادا کر لینی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد کسی سے بھی باتچت کیے بینا وہیں جا نماز پر سزدے میں سر رکھ کر اپنی دلی مراد یا حجت کے دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگیں انشاءاللہ صرف ایک بار یہ نماز ادا کرنے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دلی مراد کو پوری فرما دیں گا اس نماز کی تاثر بہت ہی تیج اثر اس کو کم سے کم عید سے ایک دن پہلے نو جلحت کو ضرور ادا کر لینے جو لوگ اپنی حجتیں پوری کرنا چاہتے ہیں وہ تمام بھائی بہن اس چار رکعت نوافل نماز کے عمل کو لازمی کر لیں اب عمل نمبر دو آپ کو ہو سکے تو جلحت کے پہلے اثرے میں ادا کر لینے اگر کسی وجہ سے ادا نہ کر پائے تو جلحت کے پورے مہینے میں کسی بھی دن ادا کر لیں تو یہ نماز آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے اور اس نماز کی نیت اپنے تمام گناہوں کے موافقی نیت کر لینے اب اس نماز کی پہلی اور دوسری دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قریش یعنی لی الاف قریش ان کو پانچ مرتبہ پڑھنی آپ کو دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش پانچ مرتبہ پڑھ لینے نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اللہ کی بھارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے تمام گناہوں کے موافقی مانگنی انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی بقسس فرما دے گا اب آج کا عمل نمبر تین اب یہ نماز بھی آپ کو جلحت کے پہلے اثرے میں ادا کرنے کی کوسیس کرنی ہے اگر کسی وجہ سے پہلے دس دن میں ادا نہ کر پائے تو پھر زلحص کی ساتھ آٹھ نو یا تین دن ادا کر لینا یا تو پھر پورے مہینے میں کسی بھی تین دن ادا کر سکتے ہیں تو یہ نماز بھی آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں اب آپ کو چار رکعت نوافل نماز کی نیت کرنے ہیں اور اس نماز میں آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص پچاس مرتبہ پڑھنے ہیں اس طرح اس نماز کی چاروں رکعت میں یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے ہیں نماز ادا کرنے کے فوراں بعد کسی سے بھی بات چیت کیے بھی نہ ایک ازار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے ہیں سورو میں صرف ایک مرتبہ یا تو ہر بار سورہ اخلاص کے ساتھ بھی آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ عمل کرنے میں آپ کو وقت ضرور لگے گا لیکن یہ نماز سے آپ کی وہ دعا جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی وہ دعا اس نماز سے ورسولہ اخلاص کی برکت سے بے سک اللہ قبول فرما لے گا پھر چاہے آپ نے جو بھی بڑی سے بڑی جائے چیز ہی کیوں نہ مانگی کم سے کم جلحج کے پہلے دس دن میں صرف ایک دن بھی یہ نماز کو لازمی ادا کر لینا خاص طور پر سات آٹھ اور نو جلحج کو ادا کرنے کے کوسس کرنی ہے اگر کسی وجہ سے پہلے اثرے میں ادا نہ کر پائے تو اسی جلحج کے مہینے میں کسی بھی ایک دن یا تو تین دن ادا کر لینا اگر کوئی بہن جلحج کے پہلے دس دنوں میں حیج سے ہیں تو وہ یہ نمازیں ادا نہ کریں بلکہ جیسے ہی حیج سے پاک صاف ہو جائے اس نماز کو جلحج کے مہینے میں کسی بھی دن ادا کر سکتی ہے تو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ نمازیں ادا کرنے کی کوسس کریں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی طاقت ضرور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نماز کی توفق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ